لحسانی سرکار ایک ایسا فتنہ ہے جو قادیانیت مرزا غلام قادیانی اور اس طرح کے جو اسلام کو بڑے بڑے فتنوں نے آن گیرا انہی فتنوں سے ایک فتنہ مسعود لحسانی سرکار کا بھی فتنہ ہے جو خود کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتا ہے اپنے اقائد اپنے نظریات کے حوالے سے وہ امت مسلمہ کی جو مین ان کے اقائد ہیں ان کی جن اقائد پر بیس ہے ان کو وہ ٹچ کر کے خود کو پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرتا ہے ایک تو موقع پر انہوں نے بات کو اس طرح آگے بڑھا دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام کو اپنا وزیر کہہ دیا اور بارش کے فرشتوں کے متعلق جس طرح نازیبہ کلمات کہے آپ پہلے سن لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے ہیں پشاکے تیاار بیٹھے میں آیا تو بارش صح бы پیس کریں تو موقع ہیں بہنے شروع ہو گی تو یہ میں جہاں کھڑا ہو گا våم regulations سائی ریٹی جو فرشتہ بارش پرسانے والا مین اور میں اس ہرا آج ہو گا موسیل , موسیل , موسیل بارٹ میکن داغ کریں یہاں اس علاقے میں ہماری حضور میں بارس پرے کرو ہمارا آج موڑ نہیں ہے جانے کے میں آنے ہوں گے تیار ہوگے جو بندے بیتے ہیں جو حل چل مٹ گئی ہے وہ یہ موڑ کی بات ہے نا کہتے ہیں ٹھیک اللہ کی مرضی ہکمت ہوگی اس میں انہوں نے کہا بھائی بس خموش رہا خبردار وہ دیکھا اس نے میری ذنبہ سے مجھے نور آیا کہاں جی میں نے کہا خبردار داگر دونے بارس اندر بسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کڑے خون سے تیرے کان کے جوابوں کا کدھر آؤ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو آپ یہ باتیں بڑی بیان سے نکل گئی ہیں یہ ہیں فقر کی باتیں اس فقیر کا وہ ہماری وزیر ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا ہے اور مطلق اعود اس وقت سے ہو چکی ہے کہے جبرائیل اور میکائیل تمہارا بادشاہ و ضمیر پر بیٹھائے شکریہ کہ کس طرح پیر صاحب فرشتوں کے بارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے کام گبریلی عمیم سے کھچوانے ہیں بارش کے فرشتے کو کیا کہہ رہے ہیں اور بارش کے فرشتے کو کس طرح یہ آواز دے رہے ہیں تو اب آپ فیصلہ کیجئے کیا ایسے اقائد رکھنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے کیا ایسے شخص کی اقتداء کی جا سکتی ہے کیا ایسے شخص کی بیعت کی جا سکتی ہے فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے